اکثر پیرنٹس کو گلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو کے ہماری بات نہیں سنتے ہیں بچے بڑے ہو کے ہماری بات اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے ہم نے ان کو نہیں سنا ہے باپ شام کو کام سے آ کے گھر میں داخل ہو کے ہی اپنا موبائل فون نکالتا ہے اور جا کے ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے موبائل دیکھتا ہے اور پھر بچے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بک لے کے بیٹھے یا بچہ نہ ہومور کرے تو بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو باپ کر رہا ہے اس سے اس کو انسپیریشن ملتی ہے بچہ بھی وہی کرنا چاہے گا تو ابھی مرد کو خود سوچنا پڑے گا کہ چونکہ میری بیوی بھی کماتی ہے میری طرح وہ بھی صبح جاتی ہے آفس جاتی ہے سکول جاتی ہے یا جہاں بھی جا کے کماتی ہے فیکٹری جاتی ہے تو واپس آ کے شام کو اس نے گھر میں بھی اس نے پھر اپنی وہ رسپونسیبلیٹی نبانی ہے تو ایک آدمی کو خود اس کو سوچنا پڑے گا اگر وہ نہیں سوچے گا پھر آپ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے گھر میں ناچاقی شروع ہوگی باپ سے بچے کو نہیں ڈرنا چاہیے باپ کا احترام عزت اپنی جگہ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو برقرار رہنی چاہیے لیکن خوف کی وجہ سے بچہ اگر باپ کے خوف کی وجہ سے پڑتا ہے تو then there is something wrong بچہ وہ سیکھے گا جو آپ کرتے ہیں بچہ کبھی بھی بہت کم وہ چیزیں سیکھے گا جو آپ اس کو سیکھنے کے لئے کہتے ہیں خدیجہ صاحبہ ویلکم ٹو آور پروگرام اگین لاس پروگرام میں ہم نے ای سی ڈی پہ بات کی ارلی چائل ہوت ڈیولپمنٹ پہ آج ہم اس کے ایک اور ڈیمنشن پہ بات کریں گے آج ہم میرے خواہل میں زیادہ ڈیٹیل میں مدر کی بات تو ہم کرتے رہتے ہیں مدر کا تو بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے فادر کے حوالے سے لوگ کم جانتے ہیں کہ فادر کے بھی کوئی کردار ہوتا ہے بچوں کے اپرنگنگ میں تربیت میں اور وائی فادر اس امپورٹنٹ وائی فادر سورس اکریٹیکل ان اپرنگنگ اپ چیلڈرن یہ ایک بنیادی سوال ہے تو اس سوال سے پھر آپ اگر تھوڑی بات کریں تو ہمیں ٹھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ اگین امیر بھائی اور آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ اس پروگرام میں میں نے ایک چیز مس کی تھی خیر وہ تو بہت ساری چیزیں اس میں ابھی نہیں ہیں لیکن ایک جو کرٹیکل پوائنٹ تھا میں بعد میں میں نے ریالائز کیا کہ مجھے اس پر بات کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے مس کی مثلاً لوگ یہ سوچیں گے کہ میں زیادہ تر پرورش کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا ایک تو نیچر ہے ایک نرچر ہے ٹھیک ہے نا ایک تو جو جینز ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ مطلب نیچرلی بھی بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے یعنی جینز بھی اس کو وہ کریکٹر سٹکس دے سکتے ہیں تو بالکل یہ یہ حقیقت ہے اور ریسرچ یہ کہتا ہے کہ یہ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہے یعنی جینز وہ بلو پرنٹ جو برین کا آرکیٹیکچرز ہے جن کنیکشنز کی میں بات کر رہی تھی وہ جینز پروائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا برین کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کا بیس فیفٹی پرسنٹ جینز پروائیٹ کرتا ہے اور فیفٹی پرسنٹ پھر نرچرنگ ہے نیچر اور نرچر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اگر آپ کی نرچرنگ بیشک بچہ بہت نیچرلی وہ ہے اس میں وہ انٹیلیکچول ایبیلیٹیز اور وہ ساری چیزیں لیکن اگر آپ اس کو نرچر نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کی وہ چیزیں ڈیمنیش ہوتی ہیں اس کو پھر انلیش وہ نہیں ہوا سکتا ہے تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں نے اس میں مس کیا تھا جو میرا خیال تھا کہ مجھے اس میں اس پہ بات کرنی چاہیے باقی ایک کومن پرسپشن ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ بچے کی پرورش اس کو بڑا کرنا وہ مدر کی زیادہ ذمہ داری ہے یعنی یہ ماں کا کام ہے بچے کا خیال رکھنا بچے کو کھانا کھلانا باقی اس کی تمام جو اس کی ضروریات ہے پورا کرنا اس کی اپ برنگنگ کرنا ماں کا کام ہے تو یہ ایک کومن پرسپشن ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے باپ کا ایکویل رول ہوتا ہے اور ایکویل ہی وہ امپورٹنٹ رول ہے باپ کا بھی اور یہ رول شروع ہی سے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی سے ایک بہت پرویکٹیو رول باپ کو پلے کرنا پڑتا ہے یعنی اپنی جو سپاؤس ہے اپنی جو بیوی ہے اس کو ایموشنل سپورٹ دینا اس کو وہ تمام جو اس کے ریکوائرمنٹس ہے وہ انشور کرنا اس کو خوش رکھنا مطلب اس کا جو رشتہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ اس رول کو ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک ہے نا کل کو جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ صحیح اس کا ایک خوشگوار جب وہ رشتہ دیکھتا ہے تو اس کا بچے کے اوپر ایک پوزیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس رشتے میں یعنی میابیوی کے رشتے میں تلخی ہے وہ جو ایک ڈیزائربل رول ہونا چاہیے دوستانہ رول ہونا چاہیے رشتہ ہونا چاہیے عزت والا رشتہ ہونا چاہیے اور برابری والا رشتہ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو شروع ہی سے آپ اپنے بچے کی تربیت اسی طرح کر رہے ہیں کیونکہ باپ بچے کے لئے رول موڈل ہوتا ہے اور اس دن بھی میں نے بہت تاقید کی کہ بچہ شروع سے ہی چیزیں سیکھتا ہے اور پھر seeing is believing ٹھیک ہے نا بچہ وہ سیکھے گا جو آپ کرتے ہیں بچہ کبھی بھی بہت کم وہ چیزیں سیکھے گا جو آپ اس کو سیکھنے کے لئے کہتے ہیں جو چیز آپ demonstrate کرتے ہیں بچہ وہی پک کرے گا تو اس لئے شروع ہی سے باپ کا ایک بڑا وہ ہے critical role ہے اور بہت نازک role ہے جو باپ نے play کرنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی تربیت سے پہلے باپ کی تربیت بڑے important ہے کیونکہ دیکھیں فادر usually ہمارے یہاں کیونکہ یہ social roles تو define آپ جانتی ہیں ہمارے سماج میں ہمارے domestic level پہ pre constructed roles ہیں یعنی social constructs ہیں خواتین کا کیا ہونا چاہے مرد کا کیا ہونا چاہے اور وہ بچے بھی پرسیو کرتے ہیں اور یہ جو patriarchy ہے یہ چلتی رہتی اس طرح ہمارے ذہنوں میں ہمارے behavior میں اور ہمارے upbringing کا یہ حصہ ہے اب اس میں جو ہے وہ role چاہے ہوگا یا transformative قسم کا ایک حل ہمیں دوننا ہوگا کہ ہم اس social constructs کو کیسے demolish کریں یا اس کو defuse کریں تو ایڈونٹ نوو how easy it is because it is a long term process مثلا اگر ایک نئے بندے کی شادی ہوتی جس نے پچیس سال تک یا چھبیس سال جو اس عمرے میں شادی ہوتی تو بچپن سے ایک ہی perception اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ مرد خواتین اور مرد کی رول define خواتین بچے پالتی ہے اور مرد نوکری کرتا ہے یا دودھر گمتا رہتا ہے تو یہ جو رول ہے یہ ہمارے parenting کا حصہ رہا ہے بالکل تو اس کو challenge کرنے کے لیے I don't know how چیلنج جی رول جی سے آپ نے کہا define ہے اور ان کو defuse کرنا یا ان کو all together change کرنا بہت مشکل ہے اور ان کو all together change کرنے کی ضرورت بھی میرے خیال میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب فادر ظاہر ہے ایک جو ہمارے اس میں باپ کمانے والا ہوتا ہے باپ کا کام گھر سے باہر جا کے کما کے لائے اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے یہ زیادہ تر یہ رول ہے باپ کا اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ گھر کے اندر جو اور domestic جو رول ہے جس میں بچے کی upbringing ہے فیملی کو سپورٹ وہ بہت ساری چیزیں فائنینشلی سپورٹ تو ہے لیکن ابھی جو دوسرا جس طرف ہم اس کو لے جانا چاہ رہے یا جو میں parental education کی میں بات کر رہی ہوں اس میں سب سے بنیادی چیز ہے سب سے پہلے تو ان رولز کو سمجھ نا ہے ٹھیک ہے نا کیا یہ حقیقت کہ باپ نے صرف باہر باہر سے کما کے لا کے دینا ہے کیا آج بھی یہی حقیقت ہے یا یہ آج چینج ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ماں باہر جا کے کماتی نہیں ہے تو کیا گھر آکے ماں کے رولز جو گھر میں اس نے پلے کرنے ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں نہیں چینج ہو جاتے ہے بے شک وہ باہر سے کما کے لاتی ہے لیکن گھر آکے اس نے ظاہر گھرداری کرنی ہوتی ہے بچوں کا خیال رکھنا اور وہ تمام چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہے تو کیوں ایک فادر یہ رول جو وہ اپنی بیوی کو دیکھ کے وہ کیوں نہیں اپنا سکتا ہے کہ گھر آکے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں اور دونوں مل کے دونوں ان رولز کو مل کے ذمہ داریاں بانڈ کے کیوں نہیں چل سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہمارے پاس ایگزامپل ہمارے کلچر میں بھی موجود ہیں کہ بہت سارے فادرز ایسے ہیں کہ وہ گھر آکے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنا بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بیوی کا ہاتھ بٹانا اور بچوں سے گھل ملنا یہ بہت اہم چیزیں ہیں اب باپ کا رول گھر کے اندر یہی سے شروع ہوتا ہے کہ اگر وہ آفس سے یا کام سے واپس آکے جتنا بھی وہ تھکہ کیوں نہ ہو اگر وہ بیٹ کے بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتا ہے بچوں کا حال احوال پوچھتا ہے اپنی بیوی کا حال احوال پوچھتا ہے اور ایک اچھے بے شک وہ جتنا بھی تھکہ ہو کوشش کر کے اپنے موڈ کو ٹھیک کرتا ہے اس سے گھر کے ماحول پہ گھر کے انوائرمنٹ پہ بہت اثر پڑتا ہے اور یہ چیزیں ہمیں تھوڑا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے ایٹیچوڈ میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کے ایگزامپلز موجود ہیں تو ہمیں اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے گھر آفیس سے یا کام سے واپس آکے اگر آپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا دے اگر چھوٹا بچہ ہے اس سے آپ بات چیت کرتے ہیں اور اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے اس کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں اس کا دن کا حال احوال پوچھتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی صحت پہ بھی اور جو آپ کی ایک بونڈنگ ہے بچے کے ساتھ اور یہ بونڈنگ شروع سے ہی آپ نے بنانی ہوتی ہے اس بونڈنگ کے لئے آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے کہ میرا بچہ تین سال کا ہوگا چار سال کا ہوگا پھر میں اس سے بات چیت کروں گا اس نے شروع سے اس میں انویسٹ کرنا ہے اور انویسٹ سے میرا مراد ٹائم ہے آپ نے بچے کو ٹائم دینا ہے اس کو گود میں اٹھانا ہے اس سے بات چیت کرنی ہے اس کو کوئی کہانی سنانی ہے ریڈنگ ٹو چلڈنگ ایک بہت بڑا اپروچ ہے جس سے آپ ایک تو بکس کے ساتھ بچوں کی محبت کرا سکتے ہیں ان کی بونڈ کریئٹ کر سکتے اور اپنے ساتھ بچے کی وہ جو بونڈنگ ضروری ہے وہ آپ کرا سکتے ہیں تو یہی سے چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے جہاں سے آپ اپنے رول کو ریڈی کر سکتے اور ریڈی کر نہ چاہیے اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے یا اس میں کوئی آپ کا جو ایک سوسائٹی میں جو آپ کا مقام ہے یا فیملی میں جو آپ کا مقام ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے آپ اسی طرح سے محتبر ہے آپ اسی طرح سے باعزت ہے اور آپ کی بیگم اکولی محتبر ہے وہ ازت دار ہے تو یہ ان چیزوں کو سمجھ ضروری ہے یعنی یہ فیسے کے لیے بنیادی طور پہ یہ ایک سفر بھی ہے اور یہ ایک اپنے آپ کو اپنی جو اپنا جو کردار ہے اس کو ریوزٹ کرنا بہت ضروری خاص کر فادرز کے لیے اچھا ایک مسئلہ جو ہے خاص کرتی ہے ان اکاؤنٹڈ فار لیبر بھی ہوتا زارے بات ہے گر ڈومیسٹک لیبر کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہو کی کتنا لیبر جاتا ہے اس کی کوئی لیکن جو میڈل کلاس کے خواتین ہیں جو جاپ کرتی ہیں ورکنگ ویمن ہیں ان بیچاروں پہ اس ہمارے سوشل رول ہیں وہ ہیں جو قواتین کی ریفائن ہیں تو یہ ایک ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن اربن ایریاس میں اکنومک شاید ڈرائیو کی ویجے سے یا ایجوکیشن کی ویجے سے بھی ایسا ایسا یہ جو ٹیپیکل بچوں کو ایک طرح سے ان کو پولیسنگ کرنے کا رول ایسا ایسا کم بھی ہوا ہے یہ بھی حقیقت ہے لیکن اس سے اوپر ایک اہم بات ہے اموما مختلف تھیوریز ہے کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں بچوں کی اور بچوں کی کنڈیشننگ میں فرق ہونی چاہیے کیا ہم ان کی سوشل کنڈیشننگ تو نہیں کر رہے ہیں کہیں سوشل کنڈیشننگ سے یہ مراد ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر جو قوانین ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں ہر جو معاشرے کا ایک میکنزم ہے اس میں خود بائیس بھی موجود تھے نا تو اگر بچوں کو کیا ہم کنفارمیٹی یا سبمیشن کی طرف تیار کرنا چاہتے یا بچے کو ٹرانسفرمیشن کی طرف لانا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا ڈیبیٹ ہے کیونکہ پیرنٹس بھی کسی انسٹویشن سے انسپائر ہوتے ہیں پیرنٹس بھی کسی ادارتی نظام سے جڑے ہو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا بچہ جس کو اگر فری تنکنگ کا موقع ملے تو وہ اس کو ریجیکٹ کرے اور اپنا ایک لے آئے تو کیا اس تنکنگ بھی پوسیبل ہے اس عمر میں یا ہی ہی کنٹرول دیم میک دیم سبمیسیو تو دی آرڈر کئی پوائنٹس آپ نے ریز کی سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر برڈن یعنی خواتین بھی ورک فورس میں شامل ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے جو کی اچھی بات ہونا چاہیے دونوں یا بیوی جب تک نہ کمائیں آج کے اس مشکل دور میں بہت مشکل ہے نہ صرف اربن ایریاز میں بلکہ روری ایریاز میں بھی خواتین انکریزنگ کمانے کی اور یہ ضروری ہے اب اس میں جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ایک جو ہماری ٹریڈیشنل سوچ ہے کہ مرد نے صرف کمانا ہے اور گھر آکے بس آرام سے بیٹھنا اور حکم چلانا ہے تو ابھی مرد کو خود سوچ نہ پڑے گا کی چونکہ میری بیوی بھی کماتی ہے میری طرح وہ بھی صبح جاتی ہے آفس جاتی ہے سکول جاتی ہے یا جہاں بھی جا کے کماتی ہے فیکٹری جاتی ہے تو واپس آکے شام کو اس نے گھر میں بھی اس نے پھر اپنی رس پونسیبلیٹی نبانی ہے تو ایک آدمی کو خود یہ سوچ نہ پڑے گا کہ کیا آدمی نہیں سوچتے ان کو اکاؤنٹبل بنانا ضروری ہے گھر میں لڑائی شروع ہوگی اس کی بیوی کی صحت کمپرومائز ہوگی زاہر ہے بیوی تو کب تک برداشت کرے گی بیوی اتنا بوجھ اگر اٹھا رہی ہے اور شوہر اگر ساتھ نہیں دے رہا کانٹریبیوٹ نہیں کر رہا تو ان کی تو زندگی خراب ہوگی اس لیے شوہر کو تو آج کرے اس میں ہاتھ بٹائے تو اس میں کیا آر ہے اس کے اپنے بچے ہے اس کا اپنا گھر ہے اس نے ظاہر بیوی کرتی ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے تو سب سے پہلے شوہر نے اپنا اپروچ چینج شوہر کو کرنا پڑے گا اب یہ ہم کسی اس کے ذریعے پولیسنگ کے ذریعے تو نہیں کر سکتے ہے یہ اب اور آپ کی بات درست ہے کہ ہمارا سوشل کانسٹریکٹ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ایک آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ گھر آ کے بیوی کا ہاتھ بٹائیں یا گھر کے کام کاج کرے یا بچوں کا خیال رکھے یہ اس کے لیے باپ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھ بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں سمجھے گا تو ظاہر ہے وہ نقصان اپنا کرے گا وہ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے گا اگر وہ بچے سے کنیکٹ نہیں ہوگا انگلیش میں ایک ہے کہ if you do not کنیکٹ with your children then نہیں رکھتے ہیں آپ بچے کو سنتے نہیں ہیں بچے کو سننا بہت ضروری ہے اکثر پیرنٹس کو گلہ یہ ہوتا ہے بچے بڑے ہوکے ہماری بات نہیں سنتے ہیں بچے بڑے ہوکے ہماری بات اس لئے نہیں سنتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے ہم نے ان کو نہیں سنا ہے بچوں ان کو سننا ان سے کنیکٹ ہونا ان کی رائے جاننا ان کی ضروریات کو سمجھنا وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں کس چیز میں ان کو کس چیز سے وہ زیادہ زیادہ سیکھتے ہیں یا ان کو کوئی اور ہیلتھ کا اشیو تو نہیں ہے ان کو کوئی اور پریشانی تو نہیں یہ سب سمجھنا صرف ماں کا کام نہیں ہے باپ کا بھی کام ہے اور باپ تب یہ سب کچھ کر سکے گا جب وہ اپنے رول کو ری ڈیفائن کرے گا ری ڈیفائن کرنا ضروری ہے اور اپنی بیگم کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپن کمیونکیشن ان رولز پہ اپن ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں اپنی سوسائیٹی میں اس طرح کا ڈائیلوگ شروع کرنا چاہے کہ کس طرح سے جو سوشل کنسٹرکٹی رولز ہیں ان کو ری ڈیفائن کرنا کیوں ضروری ہے اور ان کو ری ڈیفائن کرنے سے کیا معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور پرسنل لائف پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس پہ میرے خیال میں بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو یہ بیٹھے بیٹھے یہ رولز چینج نہیں ہونے لگے باقی آپ نے دوسرا جو اہم پوائنٹ آپ کا ہے آپ نے کہا کہ ہم کنفارمٹی کی طرف تو بچوں کو نہیں لے کے جا رہے کہ وہی چیزیں جو اس نے اپنے باپ کو کرتے وے دیکھا ہے یا اداروں سے ادارے انفلنس ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بلکل ہیں سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہمیں جو جدید سائنس ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے جیسے اس دن بھی میں نے گزارش کی بچے کو جتنا زیادہ آپ سوچنے کا موقع دیں گے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر دیں گے ایکسپوجر درہو دسکشنز آپ کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ کھیل کے آپ اس کو ایکسپوجر دے سکتے ہیں بچے کو چھٹی والے دن آپ کہیں آوٹنگ پہ لے جا کے اس کو ایکسپوجر دے سکتے ہیں اور چھوٹی عمر میں جتنا زیادہ آپ ان کو نیچر کے قریب لے جائیں گے ان کو زیادہ زیادہ آپ سوچنے کا موقع دیں گے اور سوال کرنے پہ اگر آپ ان کو ڈانٹیں گے نہیں تو میرا نہیں خیال کہ بچے کو ہم کنفارمٹی کی طرف لے جا رہے سوال اس میں کی ہے ہمارے اکثر ابھی بھی یہ ہے کہ ہم بچے کو زیادہ سوال کرنے نہیں دیتے ہیں بچے کو چھپ کراتے ہیں کہ آپ شور کر رہے بڑے بات کر رہے یہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بچے کو ہم نے ایک انکلوسیو اپروچ رکھنا ہے بچے کو اپنے ڈسکشن میں شامل کرنا ہے مطلب اچھے ڈسکشن میں اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو کوشش کرے کہ بچے کے سامنے لڑائی ہی نہ ہو ٹھیک ہے نا جیسے میں نے کہا کہ باپ رول موڈل ہے بچہ وہی سیکھے گا جو اس کا باپ کرتا ہے گھر میں جو اس کی ماں کرتی ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اگر باپ شام کو کام سے آکے گھر میں داخل ہو کے ہی اپنا موبائل فون نکالتا ہے اور جا کے ایک جگہ آرام سے بیٹھ کے موبائل دیکھتا ہے اور پھر بچے سے کی جا کے آپ کتاب پڑھو جا کے آپ اپنا ہومورک کرو تو ایسا نہیں ہوتا ہے وہ ایک فریم ورک اور ایک روٹین پوری فیملی کا ایک روٹین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس روٹین میں رولز کے کس نے کیا کرنا ہے وہ رولز ڈیفائن ہونے چاہیے ٹھیک میڈل کلاس کے جو اربن ایریاس میں رہنے والے پیرنٹس ہوتے ہمارے تو اور بھی مسئلے ہیں مثلا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پریشر پیرنٹس کو پر بہت سارا ہے پیرنٹس دیکھتے ہیں بچوں پر انویسمنٹ کرتے ہیں اکثر یہ بچوں کو کہتے بھی ہم کمپیریزن بھی ہم کرواتے پھر ہم یہ بھی کہتے کہ آپ نے سکولرشپ بھی پکڑنی ہے بڑے یونیورسٹیز میں بھی جانا ہے تو بچے کو بھی پریشرائز کرتے ہمارا اپنا جو انسیکیورٹی ہے کیونکہ جو اربن پیرنٹس ہوتے ان کو اکنامک انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں یہ بعض اوقات بچوں کو کنفارمیٹی کی طرف نہ چاہتا ہو بھی لے جاتا ہے کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو اچھے گریٹ لے میں نے بڑے پڑے لکھے مردوں سے خواتین سے یہ کہتے ہو سنا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ تے ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے اس کمپیٹیشن میں آکے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں یا اس کے اور ڈیمینشن بھی ہو سکتی ہیں اس میں کمپیٹیشن پہ جانے سے پہلے کئی فیکٹرز ہیں مثلا ابھی تک جو ہم نے بات کی میں نے گھر کے رول اور ماں باپ کے رول کی بات کی ہے ٹھیک ہے نا کہ ماں باپ کو کیا ایسا کرنا ہے جس سے ان کے بچے ایک بیلنس طریقے سے ان کے بچے گرو کرے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے اور پھر کل کو جو ایک کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے اس کو فیس کرے تو یہ اب تک ہم نے گھر کی بات کی ہے لیکن دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے وہ سکول ہے اگر آپ کا بچہ جو اسلامباد میں میرا ایکسپیرینس پچھلے پانچھے سالوں میں ہوا ہے یہاں کے جو سکول ہیں جو بڑے سکول ہیں مجھے تو وہ ٹیوشن سنٹر سے زیادہ نہیں لگے کیونکہ ان میں بچے کی جو شخصیت سازی ہے بچے کی گرومنگ ہے بچے کو سکل دینے ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے یہاں بلکل وہ گریڈز کا ریس ہے اور وہ گریڈز کے ریس میں یہاں تک ہوتا ہے جب بچہ اول لیول میں پہنچتا ہے تو وہ پچھلے پانچ سالہ پیپرز اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کا جو لرننگ والا آسپیکٹ ہے جو انہوں نے سکل سیکھ نے ہے جو لائف سکل بچے نے سیکھ نے ہے اس نے کل کو ظاہر پریکٹیکل لائف میں جانا ہے تو اس طرح کی کسی چیز پہ کوئی میں نے کام کرتے ہوئے جو جہاں میرے بچے پڑھتے ہیں میں اس طرح نہیں دیکھا سکولوں میں بہت زیادہ پیرنٹس بھی تو انفلینس ہوتے سکولوں کے اس رویے سے پیرنٹس بھی وہیں بتاتے ہیں بہت زیادہ اب میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ جو کلچر ہے یہ پھر ظاہر ہے آپ کے گھر تک آتا ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے بچے کا اتنا پرسنٹیج آیا ہے تو یہ گریڈ آیا ہے بلکل ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ صرف اسی چیز کو اسی کرتا ہے صرف اسی چیز کے اوپر کہ یہ جو سیلیبس ہے اس نے جو ایک سال پڑھا ہے اس میں بچے نے کیا گریڈ لیا ہے یہ انفورچنٹ ہے اگر آپ ایڈوکیشن کو دیکھے تو ایڈوکیشن میں صرف نالیج نہیں ہے نالیج ہے ایٹیچوڈ ہے اور آپ کا تین ڈومین ہے اسیسمنٹ کا سسٹم ہے وہ کیا کرتا ہے صرف نالیج کو ٹیسٹ کرتا ہے اب سکول ظاہر ہے وہ اسیسمنٹ وہ بھی تین گھنٹے ریٹن پیپر میں نالیج بھی ٹیسٹ بھی سے نہیں ہو سکتا جی وہ نالیج بھی جو ان کو ایک سال میں سیلیبس میں پڑھایا ہے وہ ہی ظاہر ہے ان کا جو سیلنگ پوائنٹ وہ وہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بچے اے پلس میں ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں بینر کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے نہیں بلکل نہیں اور ہم کمپیر کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی بچے کو کمپیر کرتے ہیں کہ کل کو اگر آپ نے آگے کسی پروفیشنل اس میں جانا ہے ادارے میں داخلہ لینا ہے تو آپ کو گریٹ چاہیے یہ پورا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے بچے کے سکلز ہم ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچے کے اٹیچوڈ میں کیا تبدیل آئی ہے اس کا اپروپریٹ اٹیچوڈ ہے نہیں ہے یہ کوئی ہم اس طرح سے ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں اور اسی دوڑ میں گریٹ کے دوڑ میں اور جو گریٹ کا دوڑ ہے ظاہر یہ کسی وجہ سے ہے ہم پھر وہ سارا پریشر ماں باپ کے پر بھی آتا ہے بہت زیادہ پریشر آتا لگاتے ہیں کوئی لرننگ اب تک تو میں نے کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ سکول سے میرے بچوں کی کوئی خاص لرننگ ہوئی ہے تو بس وہ گریڈز کے چکر میں ظاہر ہے پھر ہم بچوں کو پش کرتے جو کہ بچوں ہونا چاہیے میرے خواہر آلٹیمیٹلی سارا پریشر وہ پیئر کرتا یا کرتے کیونکہ پیرنٹس بھی اپنا بڑا آس نکالتے مثلا میں نے اکثر والدہ ان کو دیکھا ہے کہ بچے کو ڈانڈ تھے کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں سکول کا بھی یہ فوکس ہوتا ہے کہ بچہ کسی طرح کیننگ والا سزا والا پنشمنٹ والا الیمنٹ نہیں ہے فیزیکل پنشمنٹ لیکن منٹل پنشمنٹ بہت زیادہ بلکل ہے بچے بہت زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں اور ماں باپ سے بڑا گلا ہوتا ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کچھ ایکسپشنل بچے جو بڑے شروع سے دسپلن ہے گھر میں آکے انہوں نے اپنا پورا ایک ٹائم مینج کرنا ہے لیکن بہت بچے ایسے نہیں کرتے ہیں اور جو بچوں کی زندگی میں سب سے جو بڑا بچوں کو دسٹریکٹ کرتا ہے وہ سکرین ٹائم ہے چاہے بچے کے موبائل ہو ٹی وی ہو لیپ ٹاپ کھا جاتا ہے اس پہ آئندہ ہم ایک پورا فل فلج بات کریں گے بڑا امپورٹن ٹاپک ہے بچے کو دن میں کس ایج کے بچے کو کتنا ٹائم سکرین پہ گزار چاہیے اس کے کیا فوائد ہے اس کے کیا نقصانات ہے تو یہ جسٹ ایک 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 جو چیزیں بچے کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اور شہری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا انفلنس ہے گاؤ میں تو خیر بچوں کے پاس یہ آج کل تو ادھر بھی موبائل بڑے آگئے لیکن پھر وہاں بجلی نہیں ہے ایک بچے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے ہیں موبائل اتنا استعمال نہیں کر سکتے تو اچھی بات ہے بچے کھیلیں گے کیونکہ بچوں کو فٹ رہنے کے لیے جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں جو فزیکل گیمز ہیں نیچر کے قریب جانا یہ بہت زیادہ ضرور ہے اگر وہ کوئی آئیوٹنگ پہ جائے ہائیکنگ کریں یا پارک میں واک کے لی جائیں تو بچوں کو ساتھ لکھے جانا چاہیے اور یہ عادت آپ نے شروع سے ڈلوانی ہے اگر آپ بچپن میں بڑے ہو کہ اگر آپ تین ایج میں آپ کا بچہ بارہ تیرہ چودہ سال کا ہے آپ اس کو کہیں گے کہ آپ میرے ساتھ ٹریل فائیف پہ چلو یا ایف نائن سبزہ ہے اس کو دیکھ کہ بہت سار بچے اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے ہم ہوتے تھے اگر آپ بچے کمپیر کرے ہم چھوڑ چھوڑ چلا جائیں لیکن بچوں کو کیونکہ ان کی ریالیٹی چینج ہوئی ہے ورچول اس میں چلے گئے ریالیٹی میں چلے گئے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنا بھی ظاہر ہے ہمارے لئے یہ کوئی چیلنج سے کم نہیں ہے تو اس پہ ہم اگلے اپنے پروگرام میں بہت تفصیل سے بات کریں اب اس میں ایک اور جو پہلو ہے مثلا خاص کر یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں بڑے بڑے سکول ہیں جن کو کہتے ہیں یہاں پہ بچے جاتے ہیں چار پانچ گھنٹے گزارتے ہیں تو ایک ویسٹرنائز لائپ سٹائل ایڈوکیشن انسپیریشن وہ دیا جاتا ہے بچے آکے کہتے ہیں کہ مجھے نائکی کے شوس چاہئے مجھے فلان چاہئے پورا ایک کلچر بچوں کا اندر انسٹل کی جاتی ہے اور جب وہ تو بچے کی پرسنالیٹی اس طرح بھی سپلٹ ہو جاتی ہے یعنی ہم ایک ہی معاشرے میں رہنے والا بچہ ایک چھوٹ تھوڑے وقت کے لئے ایک آئیڈیل ماحول میں جاتا ہے پھر جب وہ ادھر سے باہر آتا معاشرے میں دیکھتا تو وہ چیزیں کہیں نظر نہیں آتی ہیں تو اس سے بھی میرے خال میں سپلٹ ہو جاتی ہے ان کی جو ان کا جو اٹنشن ہے ان کی پرسنالیٹی ہے پیرنٹس کو اس پہ بھی میرے خال میں گور کرنا چاہیے بلکل وہ انفریورٹی کمپلیکس کا بچہ شکار ہو جاتا ہے یہ بلکل آپ نے صحیح کہ برینڈز کی طرف بچے چلے جاتے میرے خال میں سکول سکول دیلیبریٹلی پروموٹ یہ نہیں کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے جس کلچر میں سپیشلی جو اسلامباد کا انوائرمنٹ ہے یہاں تو یہ بڑا بچوں میں کمپیٹیشن ہوتا ہے فلاں کے پاس آئی فون ہے تو فلاں نے یہ فلاں اس برینڈ کی شرڈ پہ نہیں ہے یہ بڑے ابھی بھی میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں کیونکہ بچے میرے بھی ٹینیجر سے تو یہ ہے یہ کو ہم روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ جو فورسز ہے وہ ہم سے بہت سٹرونگ ہے ہم فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو گھر کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے اور جو ایک فیملی کا آپس میں ایک یونائیٹیڈنس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت اپن چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ہمارے بچے بھی اس طرح کے برینڈز کے پیچھے جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ نے پھر ان کو بتانا ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں اور جانا ضروری ہے یا کیا ہے مطلب بہت سارے اس کے آسپیکٹ سے آپ نے اپنے بچے سے ان کو ڈسکس کرنا ہے اور بچے سے ڈسکشن اگر آپ نے بچپن میں بچے کو ٹائم نہیں دیا ہے اس کو فیملی انوائرمنٹ نہیں دیا ہے آپ نے فیملی کا باپ یونیفائنگ رول ہوتا تب جا کی یہ ساری چیزیں اس پہ اپلائی کروں گا حکم چلاؤں گا تو وہ ایک فیلئر ہے تو اس کا ملب یہ ہے جو آپ نے پہلے پہلے پرگرام میں ذکر کیا تھا ایک دوسرا اس کا ایک اور پہلو میں چاہ رہا تھا کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ برانڈز پہ جانا کنزومیریزم وہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہم تو اکیلے بیٹھ کے نہیں کر سکتے لیکن جو سب سے بڑا فرسٹریٹنگ میں جب دیکھتا بچوں کو سکولو میں ان کو ایک لبرل بہرحال ایکسپوزر تو ملتا ان کو آئیڈیا دسکس کرنے کا سائنٹیفک جرنلز وغیرے تک بھی رسائی ہوتی آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہوتی وہ ساری چیزیں جب پور نالج امبائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر معاشرے میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت ہی فرسودہ قسم کا نظام بھی موجود ہے یہاں پہ بندہ پبلک میں کھڑا ہو کے کوئی بھی خرافات بکتا ہے اور لوگ اس کے پیچے کھڑے ہوتے تو بچہ دونوں کو دیکھتا ہے کہ ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ایک بہت ہی پسماندہ معاشرہ ہے لیکن ہماری جو انسپیریشن ہے وہ بہت آگے کی ہیں تو وہ بینہ ایک بچے کے ریلیشنشپ ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے سکول ہمیں تب بلاتے ہیں جب کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کہتے ہے اور اس میں وہ آپ کو یہ بتاتے ہے کہ آپ کے بچے نے یہ گریڈ لیا ہے بس سرویس لیے بلاتے ہیں جو کہ کافی نہیں ہے ہوم سکول ریلیشنشپ اگر آپ نے اپنے بچے کی زندگی میں بہتری لانی ہے اور اگر ان چیزوں پر ڈیبیٹ کرنا ہے کہ بچہ اپنی سراؤنڈنگ میں کیا دیکھتا ہے اس میں کیسے آپ نے ہارمینی کرنی ہے تو آپ کو سکول کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو آن بورڈ کرے پیرنٹس کو سکول کے ڈیسیجنز میں آن بورڈ رکھے اور ان کے ساتھ ایک جو کمیونکیشن ہے وہ فریقونٹ کرنا پڑے گا ادھر وائز وہ سکول اپنا آئیسولیشن میں کام کرے گا وہ کچھ الگ ہی پروڈکٹ معاشرے میں لائے گا اور یہی ہوتا ہے جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور معاشرے میں جو چیزیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں ظاہر ہے ان کو وہ تمام چیزیں بہت کنفیوزنگ بھی نظر آتی ہے اور اس میں اگر بچے اپنے ماں باپ سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے بچوں کے لئے اور جو بھی سپیشلی جو معاشرے میں جو ایشوز ہیں ان پہ آپ نے گھر کے اندر اوپن لی بات کرنی ہے پیشک بیٹا بیٹی جو بھی ہے دونوں کو بٹھا کے آپ نے اوپن لی ان چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے اور وہ ایک ایڈوکیشن کا سلسلہ جو میں ایمفیسائز کے بھی اس کھانے چاہیے اور اس میں جو بیس ٹائم ہے وہ فیملی کھانے کا ٹائم ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو ماں باپ بیزی ہوتے بچے بیزی ہوتے ٹائم نہیں نکال سکتے بچے تو کھانے پہ بھی نہیں آتے ہاں خیر وہ بڑے ہو کے وہ نہیں آتے پات آپ کی میں انکلوسف اپروچ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بچے کو جتنا بھی چھوٹا ہے ٹیبل پہ بٹھانا ہے اس کے سامنے یا دسترخان پہ جہاں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اور وہ روٹین ہونا چاہیے فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لئے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف بچوں کو نصیحت دیکھ کرو ایسا نہیں ہوتا ہے بچوں کو کچھ آپ اپنے تجربات بھی بچوں سے شیئر کریں آپ ایکسائٹنگ چیزیں بھی بچوں کو بتائیں آپ بچے کا اپینین جانے بچہ کیا پسند کرتا اس کو کیا کھانا پسند ہے یا وہ اگر کوئی چیز نہیں کھاتا ہے تو کیوں نہیں کھاتا ہے اس طرح کی گفتگو بہت ہل دی ہے بچوں کی تربیت کے لئے اور یہ اہم رول پلے کرتی ہے ایک تو یہ بات ہوگی اربن بچے جو elite schools میں جاتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ سپلیٹ پرسنالیٹی اور بڑے بڑے چیلنجز جو میس ایجوکیشن جو گورنمنٹ سکول میں جانے والے بچے ہیں جو پاکستان کی بہت بڑی میجوریٹی ہے بیس کے لیے ان کے تو حالات اور بھی مقدوش ہیں کیونکہ وہاں تو پیرنٹل کنٹرول ہوتا پیرنٹس بھی انپرد ہوتے ہیں ظاہر بات ہے یہاں ایجوکیشن کا لیول آپ نے دیکھا اور جو گورنمنٹ سکول ہے وہاں جو تیچنگ کا طریقہ ہے وہ بھی فیرون کے زمانے کا ہے تو وہاں کیسے چیلنج کو ٹھیکل کیا جائے ایڈون نو ہاو ٹو ڈیل ویت جو پیرنٹس کا رول ہے وہ سکول تو ویسے بھی فارغ ہوتا ہے تو یہاں تو بڑے چیلنج ہیں سوال سے اگر چیلنج تو ظاہر صرف یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس سکول کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں یا پیرنٹس سکول نہیں جاتے ہیں یا سکول والے پیرنٹس کو نہیں صرف یہ چیلنج نہیں ہے گورنمنٹ کے تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سسٹمک ایشوز ہیں اور اس میں جو آپ نے فرسودہ چیزوں کی بات کی بالکل اگر وہ انویشن کرنا بھی چاہے تو جب تک وہ سکیل پہ انویشن نہیں کریں گے چیزیں چینج نہیں ہوں گی ان کو ایک ٹرانسفورمیٹیو سفر شروع کرنا پڑے گا اور وہ ٹرانسفورمیٹیو سفر آپ کو شروع سے ہی آپ نے کرنا ہے اپنے سکولوں میں اور اپنے ایڈوکیشن سسٹم میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اب اگر آپ ہمارے جو کریکلم کے ڈاکومنٹ سے وہ دیکھے تو وہ اتنے شاندار انٹرنیشن لیول کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں لیکن ان کے ایمپلیمنٹیشن کو اگر آپ دیکھے تو اس کا تو کوئی ٹوئنٹی پرسنٹ بھی میرا نہیں خلقے اس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو کون سے بوٹلنکس ہے جن کو ہمیں سب سے پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ پیرنٹس کو اون بورڈ کرے گا تو وہ تو گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ہے لیکن گورنمنٹ اس سے بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے لیکن انفورچنٹلی وہ نہیں ہو رہا ہے اور پھر سیکنڈلی ہم صرف بچوں کی ایڈیوکیشن پر ہمارا فوکس ہے جبکہ ہمارا پیرنٹل ایڈیوکیشن کا تو کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں تو یہ شروع کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو کچھ تو میجرز لینے پڑیں گے پیرنٹل ایڈیوکیشن شروع کرے اور پیرنٹس کو زیادہ سے زیادہ بچوں کی ٹیچنگ لیننگ میں بچوں کی تربیت میں پیرنٹس کو اون بورڈ کرنا پڑے گا اسی طرح سے جو جن فورسس کی میں بات کرتی ہوں جن کی وجہ سے ہمارے بچوں میں ظاہر ہے بہت بچے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بچے پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں یا وہ ان اپروپریٹ بیہیوئرز بچوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اب ان فورسس کا بھی کوئی ہونا چاہے کوئی ریگولیٹ کرنے والا سسٹم ہونا چاہیے وہ بھی اتنے آزاد نہ ہو کہ وہ جو بھی دکھانا چاہے بچے کو دکھاتے جائیں ان کا بھی کوئی ہونا چاہیے ان پہ بھی کوئی چیک ان بیلنس ہو کہ اس طرح سے وہ نہ کرے سوسائیٹی کو خراب نہ کرے سوسائیٹی کو کوئی ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے ہر کسی نے مل کے اپنا کونٹیبیوشن اس میں ڈال کے تب جا کے سوسائیٹی ٹھیک ہوتی ہے اور سوسائیٹی اگر آپ کا سکول مضبوط ہے آپ کا کالج مضبوط ہے آپ کا یونیورسٹی مضبوط ہے اور اس میں جدید اس کے اوپر اگر آپ کا ایک نظام چلتا ہے پھر آپ اپنی سوسائیٹی کو بہتر کر سکتے اگر یہ آپ کا تعلیمی نظام فرسودہ ہے اور جو چیزیں بچے پڑتے ہیں اس کو اپنے پریکٹکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کا کنیکشن ان کو نظر نہیں آتا ہے تو پھر ہم کیوں بچوں کا بھی ٹائم سایا کر رہے اس میں جو اہم جو چیز نظر آ رہے ہیں ہمارے یہاں تو طبقاتی نظام تعلیم بھی تو ہے مثلا گورنمنٹ کا پالیسی میکر اپنے بچے کو گورنمنٹ سکول نہیں بیچتا تین طرق ایجوکیشن ہے ایک تو وہ جو جو الیٹ کیپچر ہے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن حکمرانی کے لئے ایک ایجوکیشن ہے وہ لوگ جو حکمرانی کے لئے پیدا ہو ہیں کچھ پروفیشنل ایجوکیشن ہیں وہ ٹیکنیشن ہوں گے وہ پروفیشنل ان کے لئے کام کریں گے ٹیکنو کریٹک لیول پہ تیسرے وہ ہیں جو پولیٹیکل کنزیوم ہوں گے سور نہ ہو تو اس لی ہو جاتے ہیں بچارے تو یہ حکمرانی کا سارا نظام بھی اسی طرح چل رہا میرے خیال میں یہ بڑا ایک اہم مشہو ہمارے معاشرے میں خاص کر یہ ہم ہم اپنا ہی نقصان کر رہے صرف ہم حکمرانی کے لئے اگر ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم کو چینج نہیں کر رہے اور ہم اپنا ورک فورس جو چاہیے آپ کو ظاہر ہے آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ پروفیشنل لوگ ٹیکنیشن سب چاہیے نا ظاہر ہے وہ سارے مل کے پھر آپ کی سوسائیٹی آپ کا ملک ترقی کرے گا اگر ہم صرف حکمرانی چلانے کے لئے لوگ ہم نے تیار کرنے ہے تو اس میں ہم جو بھی پولیسی میکر سے وہ اپنا نقصان کر رہے ہوں گے وہ اس عوام کا نقصان ہو گئی ان کا تو بڑا فائدہ بھی ہے نا ان کو بنے بنائے ماسس مل رہے جو ان کی سکلز کے بغیر عوام ہوں گے جو بھی بچے آپ کے سکولوں سے کالیجز سے پڑھ کے نکلتے ان کو کوئی سکلز آپ نہیں دیتے ہیں ان کو آپ جدید خطوط پہ کوئی ایڈوکیشن نہیں دیتے ہیں ان کو کوئی آپ مارکیٹیبل چیزیں نہیں سکھاتے تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے بے شک آپ اپنے وارڈ بنک تو شاید مضبوط کر رہے ہوں گے لیکن اس وارڈ بنک آپ کے اوپر برڈن ہے ایک بہت بڑا معاشرے کے اوپر برڈن ہے اس میں بہت کم جو ہے سرکاری سکولوں کے بچے جن کو ارلی ایڈوکیشن میں سارے کونسپچول کلیارٹی ہونے چاہے تاریخ کا صحیح رق ان کو دکھایا جائے ساری چیزیں جو ہیں بہت کم ان میں صحیح سے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ جا تاریخ پڑھنا شروع کر ان کو اندازہ ہوتا ہے آج تک جنہوں نے جو پڑھا تھا انہوں نے سارا جھوٹ تھا تو پھر وہاں سے ایک آغاز ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں میرے خیال میں جو چیزیں آپ بندہ جس کو یہ کہا جائے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے ساتھ ہی پاکستان بنا تھا تو وہ کہا سوال کرے گا بچارہ اس نے تو وہی پڑھا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو خوف ہے وہ سوال نہ کرنے کے علاوہ بھی جو حکمرانی کا طرز نظام ہے جو گورننس سسٹم ہے اس کا اندر بھی خوف ہے کہ بچے کل زیادہ پڑھے لکھ کر ہمارے اس سٹیٹس کو کو چیلنج نہ کریں تو میرے خیال میں اس کو بھی بڑا لارجر کوسٹن بھی ہے تو پیرنٹس کو اس صورتحال میں خاص کر فادر مادر دونوں کو آہ انگیج دیار چیلرن کی وہ اس ریالیٹی کو سمجھتے ہوئے اپنے راستے بنائیں رادہ دن گوئنگ انجس فائٹنگ ہوتا بھی یہ مسئلہ کی راستے نکالنے کی بھی ضرورت ہے کی اگر تھوڑی بہت اچھی پیرنٹنگ ہو تو میرے خیال بچہ اپنا راستہ سسٹم میں نکال پیرنٹنگ ہے اور پھر بچوں میں کرٹیکل تنکنگ آپ نے شروع سے کرٹیکل تنکنگ ڈالنی ہے آپ نے بچے کو باؤنڈ نہیں کرنا ہے کہ یہی جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے اور یہی ریپروڈیوز کرنا ہے اگر یہی سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں صرف ظاہر ہے اگر گھر میں آپ جتنا بھی بچے کو اس لائن پہ سکھانے کی کوشش کریں گے اس میں وہ جو پروسس ہے وہ آپ کریں گے لیکن اس کو رینفورس نہیں کرے گا کل جا کے اس کو کوئی اور انوائرمنٹ ملے گا اور وہاں صرف وہی چیزیں جو کتاب کے اندر ہے وہی اس کو یاد کرنا ہے وہی اس نے امتحان میں لکھنا ہے اور اگلے گریڈ میں جانا ہے جو ابھی یہی ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو نہیں دے رہے ہمارے بچے جو ان کی کرییٹیوٹی ہے ان میں جو ملٹپل انٹیلیجنسز ہوتے ہیں ان کو کتنے ایسے ماباپ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کا بچہ اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے انجینئر نہیں بن سکتا ہے تو وہ کچھ اور بن سکتا ہے اس میں کوئی اور ٹیلنٹ ہوگا اور اس ٹیلنٹ کو آپ نے بہت ارلی ایرز میں انلیش کرنا بن سکتا ہے اور بچہ ایک ریسرچر بن سکتا ہے تھنکر بن سکتا ہے اور اس کی بنیاد ساری ارلی ایرز میں ہی ڈالتی ہے اور ارلی ایرز میں ڈالنے کے لیے آپ نے جو ابھی ہمارا اپروچ ہے ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کا کہ بس بچے کو ہم نے ہی حکم چلانا ہے اور جو ہم کہیں گے بچے نے وہی کرنا تو اس طرح نہیں ہوگا آپ نے بچے کو ایک اس کی دینی ہے اس کو جو فریڈم اوف ایکسپریشن ہے وہ دینا بہت ضروری ہے اگر آپ اس پہ قدغن لگائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ وہی جو آپ کیرے کی حکمرانی کے لئے لوگ تیار کرے پھر آپ کا بچہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا وہ پھر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بہت سارے ڈائنیمکس ہیں جن کا ظاہر ہے گھر کا ایک حد تک ایک انفلنس ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے اردگرد معاشرے میں لیکن آپ میں بچے کے جو سیکھنے کے دریچے ہوتے وہ بند ہوتے ہیں بچہ اس دن بھی میں کہا بچہ پلیجر میں سیکھتا ہے اور اگر آپ بچے کو پیار دیں گے تو وہ آپ سے چیزیں نہیں چھپائے گا وہ آپ کے ساتھ کلوز رہے گا اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھسا ہے اس کو کچھ پوچھ نہ ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے اگر بچے کو آپ نے اس طرح اس کی تربیت کی ہے کہ بچہ آکے آپ سے چیزیں اپنی شیئر کر سکتا ہے اس میں وہ خوف والا معاملہ نہیں ہے پھر آپ نے اپنا کام صحیح طرح سے کیا ہے اگر آپ نے بچے کو ڈانٹا ہے اور ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے بچے کو ہم کنٹرول کرنے کے لئے ماں اکثر کہتی ہے کہ باپ میں آپ کے ابو کو بتاؤں گی اور اس کو ڈھراتے رہتے ہیں تو یہ ایک غلط طریقہ ہے باپ سے بچے کو نہیں ڈرنا چاہیے باپ کا احترام عزت اپنی جگہ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو برقرار رہنی چاہیے لیکن خوف کی وجہ سے بچہ اگر باپ کے خوف کی وجہ سے پڑھتا ہے تو بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ آپ کے کام نہیں ہے لیکن اس کے بغیر کوئی حل بھی نہیں ہے جی پروپر کنسٹرکٹیو پیرنٹنگ اور ایک پوزیٹیو فادر کا جو کردار آپ نے بتایا وہ جب تک ہم اس کو انٹرنلائز نہ کریں تو چیلنجز تو ہیں بلکل بہت بہت شکریہ تینک 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 تینک